اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدی پاکستانی فوج نے بڑا قدم اٹھا لیا حامد میر کا دعویٰ تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مئربانی حقیقت کی دنیا کو سبسکرائب کر لیں ناظرینِ گرامی پاکستانی فوج نے بھاری توپ خانے کے ساتھ ایلو سی کی جانب جانا شروع کر دیا ہے سینئر صحافی آمد میر نے بتایا ہے کہ پاکستانی فوج لائن آف کنٹرول پر مورچے سنبھالنے لگی ہے انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا ہے کہ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے میرے بہت ہی متحرک دوستوں نے بتایا ہے کہ آج راہ سے پاکستانی فوج نے بھاری توپ خانے کے ساتھ ایلو سی کی جانب جانا شروع کر دیا ہے جبکہ آزاد جمہو کشمیر کی عوام پاکستانی جھنڈوں اور ناروں کے ساتھ فوج کا استقبال کر رہی ہے نارے لگائے جا رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان خیار رہے کہ ایلو سی پر حالات کشیدہ ہیں اور بھارت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کیے جانے کے بعد یہ حالات مزید خراب ہو گئے ہیں جبکہ غزشتہ ایک ماہ سے کئی بھارتی کابز فورسز پاکستانی سرط کے اندر دراندازی بھی کر چکی ہیں جبکہ پندرہ اگست کے روز بھارت کی جانب سے آزاد کشمیر پر حملے کا خشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے دوستو دوسری جانب وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ڈھار ہے کہ کشمیر میں خون خرابہ نہ ہو دوسرے آپشنز پر غور کر رہے ہیں غیور کشمیری عوام بھارتی سامراج کے خلاف احتجاج کرنے سڑکوں پر نکل آئی ہے بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے وادی میں کرفیون نافذ کر دیا تھا لیکن اب مظلوم عوام سڑکوں پر آ گئی ہے اور بھارت کے خلاف شدید احتجاج کیا جا رہا ہے جبکہ بھارتی کابز فورسز نے احتجاج میں شرکت کرنے والوں پر فائرنگ شروع کر دی ہے اس کے علاوہ بھارتی افعاج نے پلیٹ گن سے کشمیریوں کو بے نور کرنا شروع کر دیا ہے یقینا ناظرین آپ کو پاکستان اور انڈیا کے متعلق لیٹیسٹ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں آپ اپنے پسند دیدہ چینل حقیقت کی دنیا کو فیس بک اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیے اللہ حافظ